بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آسپا شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا بہت ساری ڈیولپمنٹس کے ساتھ اہم ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ناہلی کیس کے اندر آج بڑے سخت اور بڑے دلچسپ ریمارکس جو ہے وہ چیف جسس کی طرف سے آئے اور یہ ناہلی کیس پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان صاحب کے خلاف ہے جو کہ بنی گالا کی جو ان کی پراپٹی ہے اس کے حوالے سے ہیں اس کیس کے اندر جو پینسٹھ لاکھ روپے توفتن دیے گئے تھے اس کے اوپر بھی ریمارکس آئے چیف جسس کے اور انہوں نے کہا کہ کبھی نہیں بتایا گیا اس سے پہلے کہ جمائمہ نے پینسٹھ لاکھ روپے جو تھے وہ خان صاحب کو توفتن دیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا انہوں نے کہ ہمیں خطوط نہیں چاہیے کیونکہ ناہلی بخائی صاحب نے کہا کہ ہم نے ای میلز کیے اور اس پہ جمائمہ صاحبہ جو ہیں وہ جواب دیں گے انہوں نے کہا ہمیں چٹھیاں نہیں چاہیے ہمیں رسیدے چاہیے ہمیں پکی بات چاہیے اور ٹھو ثبوت دیں اس معاملے میں کہ یہ معاملہ کافی سنجیدہ ہے کہ ان کے پاس پینسٹھ لاکھ روپے کی جو رکوم ہیں وہ توفتن اگر آئیں تو کیسے آئیں اور ٹرانزیکشنز اس کی کیا ہے بارال اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے کیا واقعی کپتان مشکل میں ہیں اور دوسرا جو اہم موضوع ہے وہ آج کی ایک اہم ملاقات ہے جو کہ ملک ریاض صاحب نے رائیونڈ میں میاں نواز شریف کے ساتھ کی ملک ریاض صاحب کی اس ملاقات کو بھی بہت زومانی انداز میں لیا گیا ہے ملک صاحب جو ہیں وہ ایک بزنس ٹائکون ہیں ان کا لینڈ کے حوالے سے یعنی ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے نام رہتا ہے لیکن ان کا ایک پولٹیکل رول بھی کہی نہ کہی ضرور رہتا ہے تو یہ ملاقات کیوں ہوئی ہے کس کا پیغام کس کے ذریعے کس کو دیا جائے گا اس کے اوپر بھی چہمے گوئیاں ضرور ہو رہی ہیں ہم بات ضرور کریں گے اس پہ پھر یہ کہ قائد عز بے اختلاف کا معاملہ کتنا اہم نوائیت اختیار کر گیا ہے اور آج نائم الحق صاحب نے کچھ اہم سٹیٹمنٹس اس کے حوالے سے دیئے آئی بی چیف کے حوالے سے دیئے اور اب یہ کہا انہوں نے کہ آئی بی چیف کو شاید چیمن نیب بھی لگایا جا سکتا ہے کیا کہا آج نائم الحق صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک ڈیوائیڈ یا اختلاف کی خبریں آ رہی تھی ان کو ختم کرانے کے لیے انہوں نے یہ بات کہی لیکن ایک نیا چیلنج بھی انہوں نے خان صاحب کے لیے کھول دیا ہے اور کچھ نئے الزامات بھی آ گئے ہیں سنیے گا نائم الحق صاحب کیا فرما رہے ہیں دیریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو کو آئندہ چیرمن نیب بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں جی آئی ٹی میں آپ کو یاد ہوگا اس کی تفتیش کے دوران ایک ایمبلنس آئی تھی میں آج آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں اور ہمارے پاس کنفرم ہو چکی اطلاع کہ وہ انٹیلیجنس بیورو کے ڈیریکٹر جنرل نے وہ ایمبلنس بھیجی تھی اس میں آئی بی کے آلات تھے وہ جاسوسی کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندر جی آئی ٹی میں کیا ہو رہا ہے صرف عمران خان لیڈر و ڈی آپوزیشن ہوں گے اور کوئی نہیں ہوگا سو بہت ساری باتیں یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دیا نائم الحق صاحب نے ایک تو ایمبلنس کی نئی سٹوری آگئی ہے اور آئی بی چیف کی حوالے سے بھی انہوں نے بات کر دی ہے میں ساتھ اس موضوع پہ بلکہ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب مفتا اسماعیل صاحب جو کہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب شفقت محمود صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں اور صحیح ترجمان ہیں رکن قوم اسملی ہیں بہت بہت شکریہ سر اور ہمیں جوائن کریں گے جناب سلیم سینٹر سلیم مانوی والا صاحب جو کہ کراچی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رکن ہیں بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا سب سے پہلے شفقت صاحب آپ سے ہی ابتدا ہے سر کچھ سخت سوال اجازت اس لیے کہ آپ کے ساتھ ماشاء اللہ آپ ہمیشہ ہی بڑے پولائٹ رہے اور خاص کر کے میڈیا کے ساتھ سر یہ ایمبولنس کی کہانی کیا ہے دیکھیں مجھے علم نہیں ہے میں لاہور میں ہوں مجھے اس کی ڈیٹیلز کا نہیں پتا لیکن میں یہ تو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آئی بی جو کہ نواز شریف صاحب کے مطاعت تھی جو اس وقت پرائی میسٹر تھے تو انہوں نے یقین ہے کوشش کی ہوگی کہ جو بھی انفرمیشن آئی بی کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں انہوں نے حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی مجھے اس کے بارے میں کوئی ذرا بھر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آئی بی کو استعمال کیا اپنے پرپوسز کے لیے پہلی دفعہ نہیں ہے یہ آرگو کیا جا سکتے ہیں کہ سب لوگوں نے کیا پہلے پرائی میسٹر تھے انہوں نے بھی کیا بالکل کیا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے نہیں کیا تو انہوں نے اگر یہ جانچنے کی کوشش کی ہے کہ جو ڈیلیبریشنز اندر ہو رہی ہیں یا جو معاملات اندر چل رہے تھے وہ کیا تھے کیسے نہیں تھے وہ بالکل کیا ہوگا نہیں شبکل صاحب ابھی تو یہ تو بڑا بڑا سنگین الزام ہے کہ جی آئی ٹی بیٹھی ہے ایمبولنس کی صورت میں ایک جاسوسی کا نظام جاتا ہے ایک پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ایک پاکستان کے بڑے ادارے کے اوپر اور ان کے چیف کے اوپر الزامات لگا رہی ہے یہ تو اداروں کو متنازع بنانے کی ایک اور کوشش ہے نہیں 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 لے کہ آئی بی کوئی ادارہ نہیں ہے آئی بی تو متیعت ہے اس کے ایگزیکٹیف کے کوئی کوئی ایسا کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کا کونسٹیوشن میں کوئی ذکرہ یا کچھ اور ہے یہ تو ایک جاسوسی ایجنسی ہے جو پرائیم اسٹر کے انڈر کام کرتی ہے اور اس میں بالکل کوشش کی ہوگی ہر قسم کی جاسوسی کرنے کی یہی اس کا کام تھا اس کے علاوہ میں نے تو کوئی ڈاکیمنٹس بھی دیکھی ہیں جس میں اور بھی ان کے ذمہ جو کام لگے تھے تو یہ تو میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ جب سے میں پولٹکس میں آیا ہوں میں نے تو دیکھا آئی بی اس طرح ہی کرتی ہے جو پرائیم اسٹر کہتا ہے وہ کرتی ہے آئی بی کوئی ادارہ نہیں ہے بکل نیمالحق صاحب نے کہا کہ ہمیں اطلاعات کنفرم ہوئی ہیں یہ اطلاعات کس نے دی سر آپ کو کسی دوسری ایجنسی نہیں مجھے جو ایکزیکٹ جو ایکزیکٹ ایمبولنس کا رول ہے اس کے بارے میں میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے ٹھیک لیکن اس کے بارے میں تو مجھے قطن کوئی شک نہیں ہے کہ آئی بی جو ہے اس کو نواز شریف صاحب نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہوگا اور اس کو صرف مزید ایکسپلین کرنے کے لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے پرائیم اسٹرز نے کیا ہوگا جو یہ سارے چیف ایکزیکٹیوز نے کیا ہوگا جو ان سے پہلے تھے اچھا سلیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر یہ ایمبولنس سٹوری آئی بی چیف متنازہ اور پھر آئی بی کے ایک جو اے ایس آئی ہیں انہوں نے رٹ دائر کر دی جس پہ آج کل جو ہے شاید صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ ملائن کرنے کی کوشش ہے اور ٹگ اف وار ہے ایجنسیز کی یہ کیا ہو رہا ہے سر پاکستان کے اندر دیکھیں جی مجھے تو شفقت صاحب صحیح کہہ رہے ہیں اور میں تو ان کو بھگڑ چکا ہوں اپنی فون ٹیپنگ کے اندر میری فون ٹیپنگ ہوتی تھی اور میں نے جی جی اور میں نے آئی بی کے جو ہیڈ ہیں ان کے خلاف پریولیج موشن کیا تھا اور یہ ہماری سینٹ کی پریولیج کمیٹی میں آئے تھے پہلے انہوں نے ڈینائی کیا کہ ہم آپ کی فون کی ٹیپنگ نہیں کر رہے پھر میں نے ان کو ایویڈنس دیا ایک لیٹر دیا کہ یہ دیکھیں جی یہ آپ کی آئی بی سے لیٹر شروع ہوا ہے کہ میرا فون ٹیپ کیا جائے پھر یہ وہ لیٹر لے کے گئے اور پھر یہ دوبارہ آئے اور پھر انہوں نے کہا جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا یعنی یہ آئی بی نے تسلیم کیا کہ آپ کا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھا نہیں کی آپ کو جی نہیں آئی گیم ہم دا پروف ایسی ہوای بات نہیں تھی کوئی اور پھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے کہا جی آپ میرے دفتر آئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس نے کہا تھا آپ کا فون ٹیپ کرنے کے لیے اور میں نے ان کو کہا آپ یہاں کمیٹی میں بتائیں میں آپ کے دفتر کیوں آؤ تو انہوں نے کہا جی وہ ایسی کچھ وجوہات ہیں کہ میں کمیٹی میں نہیں بتا سکتا میڈیا کے سامنے تو میں نے کہا جی کونسی ایسی کونسپیرنسی ہو رہی تھی کونسی ایسی بات ہو رہی تھی میرے فون پہ جو آپ میڈیا کو نہیں بتا سکتے لیکن لیکن سلیم صاحب یہ تو ساری ہے یہ تو بڑی آپ نے تو میں آپ کو بتاؤں سٹرینج بات ہے exactly جی 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 آئی بی is capable of doing anything creating anything putting it on somebody or somebody who matters کوئی اس کے اوپر کوئی آپ کو الزام لگوانا ہو تو آپ آئی بی کو استعمال کرتے ہیں کسی کی فون ٹیپنگ کرنی ہو کو کسی کی کسی کو کسی پہ کوئی کسی کسی قسم کا آپ کو investigation کروانی ہو آپ ہی نہیں کوئی use کرتے لیکن یہ تو باقی ایجنسیاں بھی کرتی ہیں سلیم صاحب یہ تو باقی اور اور سوری آپ کو معذرت آپ کے میں بات interrupt آپ کو کری ہوں لیکن یہ تو باقی ایجنسیوں پہ بھی الزامات ہیں اور سیاستدان بلکہ آپ ہی کے بابر صاحب فرطاللہ بابر صاحب نے کئی ایجنسیوں پہ الزامات لگائیں تو یہ تو ہر ایجنسی کرتی ہے سہب نہیں بلکل یہ تو آپ نے آپ نے ابھی آئی بی کی بات کی نا تو میں اسی لئے آئی بی کی بات کر رہا ہوں ٹھیک وہ ambulance کی جو بات ہے میں میں مجھے بھی نہیں پتا جیسے شفقت صاحب کو ہے کہ یہ بات ہے کے نہیں مگر اگر کسی نے یہ بات اٹھائی ہے تو یہ ضرور ہوگی اُدھر ambulance کا کیا کام تھا آنا اوکے میں مفتہ صاحب یہی اُدھر ambulance کا کیا کام تھا فیر ایناف صاحب فیر ایناف فیر ایناف بلکل یہ یہ تو الزامات لگ رہے ہیں خاص کر کے آفتاب سلطان صاحب یہ ساری چیزیں یہ آفتاب سلطان صاحب کی اوپر الزامات ہیں کہ جی وہ ان کے ایک پرسنل تعلق سابق وزیر آزم کے ساتھ ہے اور کہا کہ وہ لندن ملنے کے لیے گئے ہیں اور ابھی ایک نیا کیس رٹ دائر ہو گئی اسلامباد ہائی کورٹ پر یہ ہو کیا رہا ہے سر بلکہ کل اگر آپ پرسنل میں خاصے کسی اور چینل پر ایک یہ بھی بتائی گئی تھی بات کہ کچھ چالیس پچاس لیجسلیٹر ہیں موسیم لیگ میں شامل ہیں سترہ شاید کابینہ کے ممبران ہیں وہ بھی جو ہے سپوزیڈلی دہشتگر اورگنیزیشن کے پروسکرائب ان کے روابط ہیں ان کے اور آئی بی ای نے یہ کہا تھا اور آئی بی ای نے میرے خیال سے یہ ڈینائی بھی کیا ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے یہ فورشت سے کاک ڈاکیمنٹس ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کری ہے اور ایسے ایسے لوگوں کے نام لیے تھے مارے لاؤ منسٹر کے زائد حامد کا کیا تعلق ہو سکتا ہے کسی بھی پرسکرائب نہیں اور وہ تو میرے حلقے کے ایمینے سو میں خیالہ ہم کہہ سکتے کہ ان کا کسی سے تعلق نہیں رہا لیکن پھر بھی لیکن پھر بھی ان الزامات کا آنا کیا وجہ اب یہ تو اللہ جانتا ہے کہ مطلب ہر طرف سے مطلب وہ آپ نے فرمایا کہ انسپیکٹر صاحب نے بھی وہ کہہ دیا پھر آج نئی ملحق صاحب نے یہ کہہ دیا اگر یہ بات تھی تو بڑا عرصے تک انہوں نے راست چھپایا رکھا ورنہ تو نئی ملحق صاحب اتنے دنوں تک اپنے دل میں کوئی بات رکھتے نہیں ہیں رائشہ گلالہی کے بارے میں بھی انہوں نے ایک در ٹوئٹ کر دیا تھے پھر شفقت بھائی نے بڑی شفقت فرمای ہو کہا کہ نہیں نہیں ان کا فون ایک ہو گیا تھا تو مطلب پتہ نہیں کوئی بات ان کی ایک ہو گئی ہوگی اس طرح مجھے نہیں پتہ یہ ایمبلنس والی بات یہ سٹرنج ہے مطلب یہ سخت الزام ہے یہ دیکھیں میں اس کی وہ نہیں کر سکتا ہوں تردید بکرز مجھے تو میں نے ابھی پہلی مرتبہ سنا ہے ٹھیک ہے سو جو لوگ جانتے ہیں آئی بی کے لوگیں وہ اس کی تردید کریں گے اگر تردید کرنا مناسب ہوگا تو اور میں خاص ہے لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہماری حکومت الحمدللہ اس قسم کی نہیں ہے کہ ہم جی آئی ٹی کے اوپر کوئی جاسوسی کروائیں اور وہاں پہ جا کے کوئی ایمبلنس بھیجیں ہم اس ٹائپ کے لوگ نہیں ہیں اور کوئی ہمارا ایسا ریکارڈ نہیں ہے الحمدللہ فون ٹیپنگ آپ کی حکومت فون ٹیپنگ تو کرتی ہے یہ تو ریکارڈن ہے سینٹ میں آپ کو میں ریکارڈنگ بھیجوں گا اسمہ آپ کے رابطے پرات کلا دیجئے گا میں سلیم بھائی کی بات کو میں آپ کے سینٹ بھیجوں میں بھیجوں گا بلکہ صاحب کو آپ بلائیے گا اور ان کو سنائیے گا میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ میں بالکل آپ کی بات کو ڈینائنگ کر رہا ہوں لیکن آپ اس بات کو تو میرے خالصہ شاید وہ کریں گے میری مسترد نہیں کریں گے کہ آئی بی نے اگر فون ٹیپنگ شروع کری ہے تو میاں نواز شریف کے دور سے شروع نہیں کری ہوگی شاید شاید ہو سکتا ہے یہ تو شہر صاحب نے کہا میرے پاس تو میاں نواز شریف کے آرڈرز کی فون ٹیپنگ ہے میرے پاس تو مدھر ہے اس وقت کا جب میاں نواز شریف پرائیم منسٹر تھے میرا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے اور یہ بڑی بڑی مددار بات ہے کہ آپ آئی بی کو ہی صرف بلیم کر رہے ہیں جبکہ آسمان بی بی بار بار کہہ رہی ہیں کہ آئی بی نے ایڈیوٹ کیا ہے کہ میرا فون ٹیپ کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں آئی بی کو میں بلیم کر رہا ہوں بھائی میں کامانا کر رہا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا بخار جو ہے آئی بی پہ اتر رہا ہے آج کل مجھے کیا پتا ابھی وہ کیا کر رہا ہے ابھی تو دیکھیں نیپ چیف جو ہے وہ قانونی اور آئینی طور پر ہم نہیں بنا سکتے وزیر آدم شاید اباسی نہیں نے پوائنٹ کر سکتے اس کے اندر خرشید شاہ صاحب یا جانگیر ترین صاحب یا شاہ محمود صاحب یا عمران خان صاحب یا جو بھی ان کا آپس کا جو ہو جاتا ہے جو اپسال ہو جاتا ہے مسئلہ تو پھر اس کے بعد جو بھی لیڈر آف دی اپوزیشن بنتا ہے بفتہ صاحب یہ بتائیں کہ تیس پینتیس آئی بی کے لوگ پارلیمنٹری لوجز میں کیا کر رہے ہوتے ہیں سر میں تو بہت شاد و ناظر کبھی پارلیمنٹری لوجز میں چاہتا ہوں وہ بفتہ صاحب کو ڈھنڈ رہے ہوتے ہیں سر صحافیوں کی بھی ٹیپنگ ہوتی ہے سر صحافیوں کی بھی ٹیپنگ ہوتی ہے اور ہر ایجنسی کرتی ہے میں آپ کو مسئلہ بتاؤں ایک مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے چالیس سے زیادہ جو ان کے مہمبران تھے وہ ادھر ادھر رابطے کرنے شروع کر دیئے انہوں نے اور یہ بات میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو بہت بہت کنفرمیشن ہے اس کے پیچھے اور سنے تو بڑے گفرانٹ میں آئی بھی ٹوکاوز ان کے پاس بھی گئے انہوں نے اسکری ادارے سے جا کے کہا میں صرف آپ کو ان کو آگے سے ریفیوز کیا گیا میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ ان کے چالیس سے زیادہ لوگ ان کے بھاگ رہے تھے اور اب بھی شاید بھاگ جائیں اور ان کو چیک کرنے کے لیے آئی بھی نے بے شمار ٹیپنگ کی یہ جو خبر آئی نا کہ جی دہشت گردی سے تعلق تھا میرا خیال ہے تھوڑی سی اس میں لکھائی میں غلطی ہو گئی وہ ایکشلی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں خطشہ تھا کہ بھاگ جائیں گے خیر سر پاکستان کی تاریخ بھری ہے کہ ایجنسیوں میں کون کون کس کس کی پشت پنائی کرتا رہا ہے ابھی یہ لشکر تیبہ اور جیش محمد پہ آپ کی سیول ملٹری ٹکراو پھر کھڑا ہو گیا آکے کس کس کا کس کس سے اخترا نہیں ہے یہ تو بڑی سیریس بات ہے اس لئے میں اس کو پہلے وہ کر دیتا ہوں لیکن پہلے شفقہ صاحب گلتا ہے کہ وہ یو ڈاکیمنٹ فورج کر رہے تھے آئی بھی کے وہ چالیس لوگوں کے وہ پھر سے سورج فورج کر لیں گے اس بار کسی اور پارٹی کا ذکر کر دیں گے وہ پہ بڑی بات نہیں ہے جو فورج کرنے والا اس کو صرف کمپیٹری چاہیے لیکن سر جس دن میاں صاحب گئے تھے اسلامباد سے لاہور اور جتنے لوگ ماشاءاللہ جی ٹی روڈ پہ آئے تھے اور پھر این اے ایک سو بیس میں جو ہم نے کر آئے میرے نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی باشعور سیاستدان جو ہے جتنا بھی مفات پرستو ہم کو چھوڑ کے جائے گا میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک خان صاحب کی نائلی کے حوالے سے بھی اور لیڈر آف دی آپوزیشن کے حوالے سے کیونکہ یہ ساری جو تبدیلی ہیں لیڈر آف دی آپوزیشن بنانے اور اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو لانے کے لیے بھی ہو رہی ہیں جو کہ پولٹیکل پارٹیز کا حق ہے لیکن اس سے پہلے کہ خدارہ ایجنسیوں کی لڑائی مت دنیا کے سامنے دکھائیں یہ ہماری ایجنسیاں ہمارے تحفظ کے ذمہ دار ہیں ان کو ملائن نہیں کرنا چاہیے بریک کے بعد ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات ہو رہی تھی کہ نائپ کے چیئرمن کو لگانا ہے لیڈر آف دی آپوزیشن کی تبدیلی اسی تناظر میں ہے لیکن ایک سوال شفقہ صاحب کے یہ جو آج مقدمہ چلا ہے اس میں جو چیف جیسٹس کے ریمارکس آ رہے ہیں جو گیپس آ رہے ہیں کل ایک تجزیہ نگار بھی کہہ رہے تھے بلکہ بہت سے تجزیہ نگار کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ناہل ہو سکتے ہیں بلکہ جہانگیر خان ترین کی بھی بات کی انہوں نے کہ وہ بھی ناہل ہو سکتے ہیں تو سر اگر وہ ناہل ہو گئے تو لیڈر آف دی آپوزیشن کیا باقی آپ کی پارٹی کے اندر تو کرائسز آلڈی ہے نہیں دیکھیں کوئی بڑی عجیب سی بات ہے کہ عبرار خان صاحب جن کی ایک ہی حساسات تھا باہر اور وہ اس کو پاکستان میں لے کے آئے اور انہوں نے یہاں پہ اپنی جگہ لی اور باقی جو لیڈر آنے کرام ہیں وہ اپنی ساری جو ان کی جداتیں ہیں وہ یہاں سے پیسہ منی لانڈر کر کے باہر لے گئے تو مطلب کیا مواصلت ہے اس میں اور اس میں باقی یہ رہ گیا کہ میں سارا کیس تو یہاں بیٹھ کے آپ کے سامنے آرگیو نہیں کروں گا لیکن ہم نے جتنے بھی ثبوت کی ریکوائرمنٹ تھی وہ سارے دے دیئے جتنے کا فلیٹ بکا وہ بھی آ گیا جتنے کی بنے کالا کی زمین خریدی وہ بھی آ گیا ریکارڈ پر موجود ہے جس طرح پیسے ان کو دیئے گئے وہ بھی دے دیئے باقی اگر میہ بیوی کے معاملات کچھ تھے کہ بیہاں نے دیا بیوی کو یا بیوی نے دیا میہ کو اب یہ بھی ٹھیک ہے ضرور ہے ہم کورٹ کی عزت اور احترام کرتے ہیں اور جو بھی فیصلہ ہوجاں اور اگر خان صاحب نہہر ہوگے تو وہ تسلیق کرنے کی اگر خان صاحب نہہر ہوگے جو شخص اگر وہ ہوگئے تو وہ تو نہیں کہیں گے انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی وہ تو جس طریقے سے روتے ہوئے میہ نباز صاحب روتے ہوئے شروع کیا اسلام آباد سے اور لاہور تک رو رو کے پیٹتے پیٹتے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا میرا خیال ہے کہ وہ تو ایک ایسی تاریخ رقم ہوگی ہے کہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن سلیم صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس کا کمپیرزن اس کیس کا میاں صاحب کے کیس کے ساتھ کس طرح دیکھیں گے پینسٹھ لاکھ روپے ابھی بھی جو ہیں وہ جمائمہ صاحبہ نے دیئے پینسٹھ لاکھ وہاں پینسٹھ ارم تھے یہاں پینسٹھ راہ کا پرابلم ہوا ہوئے نہیں دس ہزار درم تھے دس ہزار درم تھے جی سلیم صاحب دیکھیں جی میں تو ابھی سنی رہا تھا ٹی وی پہ کہ کیا اس کی پروسیڈنگز ہو رہی ہیں اور چیف جسٹس نے کیا کہا ہے دیکھیں اگر وہ پروو نہیں کر پاتے تو وہ بھی ڈسکولیفیکیشن کے لائک ہیں دیکھیں یہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی بھلے وہ پیسٹھ ارم ہو that is beside the point اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ پیسے زیادہ ہیں تو اس لیے ان کو ڈسکولیفائی ہو جانا چاہیے اور یہ پیسے کم ہیں اس لیے ان کو ڈسکولیفائی نہیں ہونا چاہیے اگر ان پر یہ پروو ہو جا جاتے ہیں کہ یہ نہیں دکھا money trail نہیں دے سکتے تو ان کو ڈسکولیفائی ہونا چاہیے بہت کل آج جیسے چک جسٹس نے کہا اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں جی جی شکل صاحب مجھے آپ ایک چیز بتائیں سلیم صاحب ایک چیز مجھے بتائیں وہ کیا وہ شخص پبلک آفیس ہولڈر تھا کبھی اس نے وہ ایک پروفیشنل کرکیٹر تھا وہ آز ہے اس نے پیسے کمائے he was a private citizen never held government office اس کو آپ اسی سے compare کریں گے جو جنہوں نے government میں اپنے public office کو misuse کیا اور اربوں روپے جو تھے آپ کے لیڈر نے اور ان کے دوروں نے جس public office کو جس طرح سے بدنام کیا کیا وہ سیم چیز ایک private citizen ہے جی سلیم صاحب آپ ٹھیک صاحب آپ کا point آگیا سلیم صاحب اور مفتہ صاحب مفتہ صاحب میں پہلے آپ سے سلیم صاحب میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں یہ جو case ہے اس کی طرف آپ آپ آج تلال چودری اور باقی لوگوں کی جو statement ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ بات لوگوں کی سمجھ میں آئے گی کہ رقم کا جو الزام ہے وہ کم ہے اور زیادہ ہیں لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی پیسٹ لاکھ ہے سٹارٹ ستا کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف کو جس بات پر ڈسکولیفائی کرا ہے وہ یہ تھا کہ ان کا اکامہ تھا اور اس پہ ایک دس ہزار درہم کی سیلری تھی جو انہوں نے نہیں لی یہ نہیں کوئی کہہ رہا کہ انہوں نے لی تھی لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ نہیں لی تو وہ اکرو ہو گئی اس لئے وہ ایسٹ ہو گیا امپیوٹیڈ ایسٹ تھا تو ڈھائی لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں اس دمانے میں شاید اس سے بھی کم تھے اس کے اوپر جو کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیکلیر نہیں کری اس لئے ان کو نکال آگیا میاں صاحب اوہ بھئی اس پہ نہیں ہے ساری جس بات پڑے ہیں پیسٹ لاکھ روپے تو بہرحال اس سے بڑی اماؤنٹ ہے وہ ایکشلی ایک لاکھ اس میں دو تین مسئلے ہیں ایک لاکھ ڈالر تو یہ وہ ہیں کہ جو ٹریل پر نظر نہیں آ رہے ایک وہ یہ تھا کہ جو خان صاحب نے جو ہماری سابق بھائی بھی نے پیسے بھیجے تھے پہلی والی تو وہ اس سے پہلے راشد خان صاحب نے فائننس کر دیا تھا تو وہ ایک ٹائمنگ کا بھی مسئلہ ہے اس کے بعد انہوں نے جو گھر خریدا تھا اس سے پہلے انہوں نے گھر کا نقشہ سبمنٹ کر دیا تھے تو وہ بھی مسئلہ ہے تو کئی گیپس ہیں اس ٹریل میں اور یہ کہنا کہ وہ حکومت میں نہیں تھے اس سے فرق نہیں پڑتا یہ بات درست نہیں ہے اگر میں پرائیوٹ شہری ہوں اگر آپ کے پاس اس وقت ایک بہت بڑا چھا ایف سکس میں بڑا بنگلہ ہو اور اگر آپ وہ ڈیکلیئر نہ کریں اور اس پہ ویل ٹیکس نہ دے رہی ہوں تو آپ جرم کر رہی ہیں ایک ایک روپے ایک یوٹیلٹی بلز کا بھی حساب دینا پڑت ہے آپ کی بھی تنخواہ ملتی ہے تو اس پہ ٹیکس کرتا ہے خان صاحب نے تو ایک مرتبہ ایمنسٹی لے لی ہے یعنی کہ ایک مرتبہ تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کرا تھا میں نے ٹیکس چھپایا تھے اور میں نے پیسے لیے تو بیس لاکھ روپے ایمنسٹی کے بھر چکے ہیں لیکن وہ ایمنسٹی حکومت نے انٹڈیوز کرائی بلکل حکومت نے لیکن ایمنسٹی لینے کا مطلب یہ نا کہ ہاں میں نے غلطی کری تھی میں نے ٹیکس نہیں دیا تھا میں نے کوئی چھپائی تھی اب میں پیسے دے چکا ہوں اس کے بعد جو ہے اس کے بعد بھی ٹریل نہیں مل رہی یعنی کہ یہ ایک مرتبہ اور اس کے بعد ایک اور چیز بھی ہے کہ دو ہزار دو میں جب انہوں نے کاغذہ سے نامزد کی بھرے تھے تو اس میں یہ لکھنا بھی انہوں نے گوارہ نہیں سمجھا تھا اور وہ گرینڈ حیات جو ہے اپارٹمنٹ کو اس کے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں وہ سامنے آیا تھا ان کو بھی نہیں کیا کیونکہ آپ کوئی بھی فلیٹ بک کراتے تو آپ کو وہ اپنے اساسوں میں لکھنا تو پڑتا ہے وہ بھی نہیں اس میں لکھا گیا اور آپ شفقہ صاحب پوچھ رہے ہیں خان صاحب کیوں نکال رہے ہیں جی شفقہ صاحب میری میری گزارش سن لیں کرپشن کی ڈیفنیشن کیا ہے کرپشن کی ڈیفنیشن یہ ہے کہ جو پبلک آفیس ہولڈر ہے وہ اپنے آفیس کو میس یوز کر کے پیسے بناتا ہے یہ ہے ڈیفنیشن کی کرپشن کی عمران خان کبھی پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہے سو اب آپ کرپشن پہ چارج تو نہیں کیا جا رہا ہے وہ ٹیکس ایوزن بھی نہیں ہے نہ وہ ٹیکس ایوزن ہے کرپشن پہ چارج نہیں کیا جا رہا سلیم صاحب بہت کلیٹ پوائنٹ ہے وہ تو باہر رہ رہے تھے ٹھیک بات سلیم لیکن تو نہ وہ ٹیکس ایوزن تھا سر وہ گیپس ہیں جو کہ ان کو وہ تو فل کرنے کہ پیسے کہاں سے آئے اور کس نے دیئے اور کیا ہوا یہ جو پاناما کا کیس ہے اس میں یہ ہی تو کہا کہ یہاں سے پیسے بیا آپ بتائیں کہ سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کرپ پریکٹس پہ اپلائی کرتا ہے یا کسی اور چیز پہ اپلائی کرتا ہے سر جب کاما کل گئے آپ تو پشاری چاہتے ہیں میں یہ نہیں کراتے نہ کریں میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں بریک کے بعد اس کے اوپر ہم ضرور آئیں گے اس پہ ضرور بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیڈر آف دی آپوزیشن کی بات ہو رہی ہے خان صاحب اگر اس کیس میں بچ جاتے ہیں تو کیا وہ لیڈر آف دی آپوزیشن بن پائیں گے کہ نہیں بریک کے بعد ناظرین ایک دور پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سلیم صاحب سیدھا آپ کے پاس آتی ہوں یہ جو تبدیلی ہے قائد حضب اختلاف کی قائد ایوان کے بعد یہ آپ کو لگتا ہے ہو پائے گی اور آپ اگر خان صاحب آگئے جو کہ آج نیمالحق صاحب نے کہا ہے تو ٹف کمپیٹیشن دیکھنے کو مل سکتا ہے نہیں دیکھیں اسمہ یہ ایک دیموکرائٹک پروسس ہے لیڈر آف آپوزیشن کو اگر آپوزیشن چینج کرنا چاہتی ہے تو مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی اور ہم اگر اس کو رکھنا چاہتے ہیں آپوزیشن is divided on the لیڈر آف دی آپوزیشن تو یو نو دیکن ٹرائے وی ویل ٹرائے اور اگر جو بھی سکسیڈ کر جاتا ہے that is acceptable to the آپوزیشن اس میں کوئی اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جلیل صاحب آج زرداری صاحب خاص کر کے پہنچے اسلامباد پھر ملک ریاض کی میاں صاحب سے ملاقات ہوئی ہے جو کہ لوگ کہہ رہے ہیں یعنی تجزیہ اس پہ سننے کو مل رہا ہے کہ بھئی شاید کوئی میسیجنگ ہو رہی ہے نہیں میرا خیال ملک ریاض صاحب تو شاید اپنے انٹریسٹ میں ملیں گے وہ پولٹیکل ہمارے میسیج کیا کیری کرنے ہم تو ان سے ڈائریکٹ بھی بات کر سکتے ہیں میرا نہیں خیال ان کا ملنا کوئی سگنفیرنس ہے جہاں تک زرداری صاحب واپس آئیں وہ تو انہوں نے آنا ہی تھا کوئی ان کا پلان نہیں تھا کہ انہوں نے نہ آنا ہو اور وہ آگے بھی جائیں گے ای تنگ ان کا کے پی کے میں کوئی پروگرام ہے اس کے لئے واپس آئیں تو وہ کوئی ایسی 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 ایشو نہیں ہے بٹ ظاہر سی بات ہے ایز ای پارٹی ہم کوشش کریں گے کہ لیڈر آف اپوزیشن ہمارا رہے اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے اور پی ٹی آئی بھی کوشش کریں کہ وہ لیڈر آف اپوزیشن اپنا لے آئے اس میں کوئی مطلب اس میں کنسپیرسی تھیوری کیوں لائی کر رہی ہے نہیں سر وہ تو نگران سیٹ اپ بننا ہے اس پہ تو بہت سری تھیوریز اور بھی آ رہی ہیں لیکن شفقہ صاحب وہیں تو کنسپیرسی تھیوریز آ رہی ہیں کہ نگران سیٹ اپ بن رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے میرا خیال ہے اس میں کوئی ایسی کنسپیرسی نہیں ہے آچھا شفقہ صاحب آپ کے پاس نمبر پورا ہوگا سر کیونکہ اب خان صاحب اگر اناؤنس ہو گیا ظاہرہ ان کا نیم الحق صاحب نے اور پارٹی کے اندر بھی جو شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف چیزیں چل رہی تھی وہ بھی سامنے آ رہی ہیں اور اختلافات سامنے آ رہے ہیں لیکن نمبر آپ کے پاس آ جائے گا اور اگر خان صاحب ہار گئے اس پہ تو کیا ہوگا سر پہلے تو بات یہ ہے کہ ابھی نمبرز ابھی تو ابتدا ہوئی ہے ملاقاتیں شروع ہیں اور اس کے بعد پتہ لگے گا دوسری بات یہ ہے کہ فارملی ابھی تک ہم نے کسی کو پیش نہیں کیا ورنہ بیسے تو یہ کلیر بات ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں اگر وہ چینج ہوا تو ہمارے لیڈر آف ڈی آپوزیشن وہی ہوں گے لیکن ابھی ہم نے کوئی فارملی ان کو پٹ فارورڈ نہیں کیا ابھی تو ابتدا ہے یہ بات چیز آگے چل رہی ہے ہمارا حق ہے جیسے سلیم صاحب نے کہا کہ اگر ہم خوش نہیں ہیں لیڈر آف ڈی آپوزیشن سے تو ہم کوشش کریں اور ہم تو خوش بڑی دیر سے نہیں تھے لیکن ایم کیو ایم نے ہمیں اپروچ کیا کہ جی یہ چینج ہونا چاہیے تو ہم نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے کیوں خوش نہیں تھے خوششاہ صاحب نے کیا 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 ایسا جو کہ آپ ناخوش ہیں ان سے وہ ایک اپوزیشن لیڈر نہیں ہمارے خیال میں جس طرح کی اپوزیشن نہیں ہمارے خیال میں جس طرح کی اپوزیشن ہونی چاہیے تھی اس طرح کی اپوزیشن نہیں ہوئی ہمارے خیال میں ایک فرینڈلی سوفٹ قسم کی اپوزیشن ہوئی تو آپ کیوں چیئرمن نیب کی اپوائنٹمنٹ دے لیں اتنا زیادہ ڈسپوائنٹنگ اب کی بات نہیں ہم تو شروع سے ناخوش تھے لیکن سرکمسٹانسز ایسے تھے کہ ہم کچھ کر نہیں سکتے تھے اب سرکمسٹانسز ایسے بن رہے ہیں کہ شاید کچھ ہو جائے اگر کچھ ہوا تو انشاءاللہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو پتائیں گے ہم اور اگر خان صاحب ہی رہتے ہیں اور ان کو نمبر نہیں مل سکتا تو پھر یہ تو ایمبارسنگ نہیں ہو جائے گی سیچوئیشن نہیں دیکھیں خان صاحب کی بات جیسے میں نے آپ کو کہا خان صاحب ہمارے لیڈر ہے وہی اگر ہوا تو وہی لیڈر اپوزیشن ہوں گے فارملی ابھی تک ہم نے ان کا کوئی بات نہیں کی لیکن ابھی تو معاملہ چل رہا ہے نا تو ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی تو معاملہ ختم نہیں ہوا اس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی بائی دوئے آپ کی اطلاع کے لیے اس میں کوئی ووٹنگ نہیں ہوتی جی اس میں تو سپیکر رولنگ بھی دے سکتے ہیں بائی دوئے آپ کو مقدوم امین فہیم صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان ملہ وہ جو رولنگ والی بات ہے نا وہ جو رولنگ والی بات ہے وہ غلط ہے اس وقت قواعد و ذوابت پہ تھا اب نہیں ہے آپ سپیکر شاید نہیں دے سکتے ہیں چودری امیر حسین صاحب سے بھی بات ہوئی ہے جن کی رولنگ کورٹ کی جاتی ہے یہ جو مجارٹی اپوزیشن ہے وہ اپنی مرضی کا لا سکتی ہے چیک بہتکل لا سکتی ہے آپ قواعد نہیں ہے آپ فیور کر سکتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ خوار شاہ صاحب چینج ہوں گے کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کیونکہ لیڈر پہ ایکسپٹ اگری نہیں کر پا رہی پہلے شاہ محمود کی بات تھی لیکن وہ جانگیر ترین صاحب کا جو ونگ ہے پارٹی کا اس سے اپوز کر رہا ہے اچھا بھائی اس پہ میں کچھ عرض کر دوں ایک بات شفقہ صاحب تھوڑی سی ایک منٹ تو اس لئے پھر وہ خان صاحب کا خود نام میں کیا رہا ہے کہ کوئی اختلاف پارٹی میں نہیں ہے شاہ محمود صاحب خود پرپوز کر رہے ہیں کہ عمران خان ریڈر آف ڈی اپوزیشن کیونکہ آپس میں ان کی ایک وہ نہیں ہے گھڑ جوڑ تو بہرحال ایمکیو ایم سے وہ ضرور ہیں انہوں نے ایک سائٹ ڈیل کر لی ہے جو بھی جس وجہ سے بھی کری ہے ایمکیو ایم سے جو بھی ڈیل کری ہے پی ٹی آئی نے وہ ایمکیو ایم کے ایک زمانے میں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑے آڑے ہاتھیں لیتے تھے لیکن اب ایمکیو ایم کے پاس چلے گئے اور ایمکیو ایم نے کیوں تسلیم کر لی ان پر کوئی پریشر تھا مجھے نہیں پتا کہ ایمکیو ایم نے کیوں تسلیم کر لی کوئی بہتر ڈیل ایمکیو ایم کو نظر آ رہے ہوگی پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر جمعیت کو آپ منا سکتے ہیں خرشی شاہ صاحب کی فیور ہم تو یہ صرف دیکھ رہے ہیں مجھے اپنا خیال یہ ہے کہ کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر آپس میں جو ہے وہ تھوڑا سا جگڑا ہو جائے گا تو شاید یہ خرشی شاہ صاحب کو نہیں ہٹا سکیں نمبر کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس کام ہوگا ایتی آئی میں کوئی اکڑا نہیں ہے ایتی آئی میں کوئی اکڑا نہیں ہے سر وہ ویسے ہم بھی صحافی ہیں کچھ خبریں ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں لیکن چلیں کوئی بات نہیں یہ تو پتا چل جائے گا کچھ دنوں میں لیکن سلیم صاحب خرشی شاہ صاحب نہیں اگر ہوتے اور کوئی اور لیڈر آف دی آپوزیشن ہوتا ہے تو پھر نگران سیٹ اپ بنانے میں چیرمن نیب لگوانے میں کافی سہولت رہے گی نہیں میرا نہیں خیال دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا میں آپ کو بتاؤں اگر پی ٹی آئی یہ فیل کر رہی ہے کہ ان کا کوئی لیڈر آف آپوزیشن آ جائے گا تو کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا اور بہت زبردست آپوزیشن ہو جائے گی تو وہ کر کے دیکھ لیں میں تو کہتا ہوں دیکھیں یہ تو اپوزیشن لیڈر is اپوزیشن لیڈر اگر وہ نہیں خوش ہیں تو وہ چینج کر کے دیکھ لیں اپنا بنا کے دیکھ لیں اور خان صاحب کا جہاں تک تعلق ہے میری بڑی ریزیویشن ہے ان کے اوپر کہ جو آدمی پارلیمنٹ نہیں آتا وہ کہاں سے لیڈر آف اپوزیشن کا دفتر چلائے گا وہ تو بارہ گھنٹے روز لیڈر آف اپوزیشن نے کام کرنا ہے خان صاحب کہاں سے کام کریں گے بارہ گھنٹے روز یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ چلا سکتے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کا دفتر شفق صاحب پھر لیڈر آف اپوزیشن بن کے آ جائیں گے پارلیمنٹ دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ایک چیز ذرا ذہن رشین کرنی ضروری ہے کہ اس وقت اصل اپوزیشن اگر کوئی پاکستان میں ہے تو وہ تحریک انصاف ہے اور یہ اگر آپ بچہ بچہ پنجاب سے پسکا اگر آپ نے ایک مفروضہ بنایا کہ اگر وہ آتے ہیں بات کری انہوں نے مسلیم صاحب نے کہا کہ آتے نہیں تھے پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کو جس طریقے سے بے توکیر گورنمنٹ نے کیا ہے کوئی قرم تک ہی پچھلے ہفتے آپ دیکھ لیں کہ بار بار اسمبلی جو کال ہوئی اور بار بار قرم ٹوٹا تو یہ تو اسمبلی لیکن خرشید شاہ صاحب کی سب سے زیادہ attendance شفق صاحب سب سے زیادہ attendance خرشید شاہ کی attendance تو ہے لیکن attendance کافی نہیں ہوتی کچھ کرنا بھی ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے سر opposition leader نے اور کیا کرنا ہے tendency نہیں ہے تو آپ کریں گے کیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ چار سو اسی بلین کا جو دیا پیسے دیا یپی پیز کو اس کی اوپر auditor جنرل نے کہا کہ ایک سو نوے عرب کا گھپلا ہے ہم نے بار بار کوشش کی کہ اس پر ڈسکشن ہو وہ آگے آئے نہیں لانے دیا سلیم صاحب اس پہ آپ جواب دے دیں پھر میں وائنڈ اپ کروں نہیں تو اس کے دو طریقے سلیم صاحب کو سارا پتا ہے آچھا آچھا جی جی مجھے سارا پتا ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے چار سو اسی بلین کا سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کے لئے جو گورنمنٹ کا ٹوٹل لے آؤٹ تھا میرے خال سے ایک سو چالی سارب روپے سانسو ایک سا نوے عرب کا گپلا ہو نہیں سکتا ہے چار سو اسی عرب تھا چار سو اسی عرب روپے کا سرکولر ڈیٹ تھا جو گورنمنٹ نے آؤٹ لے دیا تھا اسے ایک سو چالی سارب روپے تھا آچھا اس کے بعد وہ سرکولر اور اس کے اوپر آٹیٹ جنرل نے کہا تھا کہ ایک سو نوے عرب کا گھپلا ہے اس کے اندر جو بھی ہے لیکن سلیم صاحب آپ یہ الزام کیوں لگ رہے ہیں خوشی شاہ صاحب کے اوپر یہ ابتب آپ کو ان کی کار کر دے گی اب چار سال کے بعد پانچوے سال میں لوگوں کو اپوزیشن ڈسکس کر رہی ہے ریزن آپ نے بتا دی ہے کہ نگران سیٹ جو بنے گا آگے حکومت بنے گی الیکشنز کے لیے اور نیپ کے چیرمن یا اس کے علاوہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں چیرمن نیپ جو بنے وہ کسی کام کا نہیں ہے سلیم صاحب نہیں تو آپ کام کا لگا دے نا جب آپ آئیں گے حفقت صاحب تو کام کا لگا دے چیرمن نیپ انشاءاللہ یا وہ چیرمن نیپ سے پہلے کہ ہم اس کے پکیپی میں اعتصاب کمیشنر تو لگا دیں شفقت صاحب اس کے بعد لگائیے کھا نا چیرمن نیپ جو صوفہ آپ کا ہے جس پہ آپ اعتصاب آپ کے کمیشنر لگا سکتے ہیں وہاں تو لگا دیجئے دو سال سے وہاں پر آپ کو نہیں ملا چیف جو آپ نے جو آپ نے اور پیبرز پارٹی نے مل کے بندہ لگایا اس کی پرفارمنس تو آپ دیکھی رہے ہیں اچھا ویسے شفقت صاحب ایک اور عدب سے سوال سر سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ بالکل زیرو سر امکیم اب ٹھیک ہے اچھی پارٹی ہے اب جماعت اچھی ہے ماشاءاللہ امکیم دیکھیں امکیو ام کے اندر ایک بہت بڑا فرق پڑا ہے الطاف حسین کا کوئی تعلق نہیں اب امکیو ام سے سارا ناسور الطاف حسین تھا ساری دشتگردی الطاف حسین کی وجہ سے تھی ملٹرنڈ ونگ الطاف حسین کی وجہ سے تھا اب تک الطاف حسین کو فرق کر دیا ہے الطاف حسین کو فرق کر دیا ہے باقی یہ جو ہمارے پارلیمنٹ میں امکیوم کی لوگ ہیں یہ اچھے شریف لوگ ہیں ملٹرنڈ